آج ہمیں جانا ہے یار بھیمتال یہ ہے یار نینی تال کا پٹرل بھوم یہ ہم پہنچ گئے ہے بھیمتال یہ چک کرو تم یہ ہے ہماری بھیمتال مرنام ہے راج سائی اور آپ دیکھ رہے یار ہمیں تین بھائی تو آج کا سین کچھ ایسا ہے یار آج ہمیں جانا ہے یار بھیمتال ابھی صبح کے بجرے ہے یار نو فوٹی فائیو تو یار سب سے پہلے ہم دھلائیں گے تیل بریکفرسٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ سارا ہم وہیں بھیمتال میں ہی کریں گے بہت برا لگ رہا ہے یار یہاں پیسے چھوڑتے ہوئے دیکھو یار گندی بھی ہو گئی بہت زیادہ یار شٹ بھینکر کل رات کو نا یار تھوڑا بہت ہوا چلی تھی اور ہلکی ہلکی بندہ باندھی بھی ہو گئی میں نے نا یار اپنا جو مائکرو فائیبر والا کلوت لیا تھا نا میں وہ لانا ہی بھولیا ممی نے دھل دھال کے رکھا تھا اب جب ہی بھی یار میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں میں تو ہمیں ایسا جلدی باجی میں ہر بڑی کر دیتا ہوں اور میں کچھ نہ کچھ نہ بھولی جاتا ہوں اب یار جو سب سے مین چیز ہے یار وہ ہی میں بھولیا بتاؤ یار ایسا کیسے چلی کا اب دو گاڑی کتنی گندی لگ رہی ہے میرے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے ساف کر نکلے یار کل ہم نے پوری نینی تال میں کوئی بائک دھولنے والا ڈھونڈا بٹ ہمیں ملائی نہیں یار ہم نے کہا ایسا کیسے چلی کا یار تو یار سلے ملتے آپ سے راستے میں یہ ہے یار نینی تال کا چھوٹا سا پیٹرل بھمپ تو یہ ہی ہمیں تیل دھالوانا ہے مہت سوہ تیل دھالتے ہیں یہ ہوگا آن یہ بھی نورملی ہے یہاں مطلب پہاڑوں میں تو پاور ہوتا ہی نہیں یار تو چلو ملتے آپ سے اسے تھوڑ دیر پہ وہاں پہ بول لگاوا تھا بھیمتال بائس کلومیٹر سچ بچاو تو اترگانسی کی یار آتی یار میں جب ہی بھی ایسی روڑوں میں چلتا ہوں نا مجھے اترگانسی کی یاد آتی ہے اپنا اترگانسی یار اتنا پیار آئے کی کیا بتاؤ میں اگر کوئی بھی میری ویڈیو دھیک رہا ہے اور وہ کبھی اترگانسی نہیں گیا ہے جاؤ یار جندگی میں اترگانسی کے مجھے تو تم نے کیا ہی نہیں تو کیا کیا اترگانسی جاؤ جلد سے جلد کام دندہ چھوڑو سدھے اترگانسی بھاگو یہاں پہ میں آرام سے چل رہا ہوں زیادہ بھگا بھگا نہیں رہا کیوں کیونکہ پہلی بات تو میرے ساتھ جو پیچھے بیٹھا ہے وہ مجھے پیچھے سے دھپڑے ٹکا تھا جب ہی میں گاڑی بھگاتا ہوں اس کا کہنے کا ہے کہ آرام سے چلو کوئی دکت نہیں ابھی تو اپنے ریڈنگ گروپ کے ساتھ نہیں ہے ابھی تو میرے ساتھ ہے تو یہ بات تو ستی ہے اگر میرا ریڈنگ جو گروپ ہے ہمارا اگر ان بندوں کے ساتھ ہم ہوتے تو ابھی ہم یہاں سب لوگ ساپ بنا رہی کر رہی تھی گاڑی تو یار یہ چیک کرو گائز یہ ویو پوائنٹ ہے یہاں کا اور ویو تو صحیح مہار اچھا ہے یہاں پہ آپ کے لئے سنمیٹک لیتے ہیں دو تین تو یار یہ دیکھو آپ یہ چیک کریں آپ بھائی کیا سندر لگ رہا یارو بھائی مست سیکسی موسیقی 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 یہ ہمیں فارنڈر ملے تھے یہ نیوزیلینڈ سے موسیقی ایسا ہی وہ پوچھا تھا گوپرو آن وغیرہ ہے کیا موسیقی 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 تو بھائی کیا تو بندہ کر سکتا ہے بھائی بولتے ہیں جب ہمارے پہاڑوں میں آؤ تو بھائی سیف لی آؤ یار اپنا آرام سے چلو یار کوئی جروت نہیں ہے تمہیں بھگانے بغیرہ کی دیکھ کے چلو اپنا بندہ کبھی بھی تمہارا ساتھ ایسا ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو سکتے ہیں موسیقی وہ وہاں پہ تٹی کر رہا راجو اے بھگوان یار کئی اندر جھاڑیوں میں کرا ہو یار کھولے میں مط کرا ہو یار جہاں پہ ہم سب لوگ دیکھے وہ بچہ بھی بیٹھا ہوا اس کے پاپا اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہیں یہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا رسطہ کہ رہا ہم پہنچ گئے ہیں بھیمتال لیک میں تو آگے سائیڈ ہے سائیڈ تو چلو یار سدھے چلتے ہیں یہ ریسٹورنٹ اور یہ کیسے بنا ہے مجھے بھی نہیں پتا تو جا کے ابھی چیک کرتے ہیں وہاں پہ تو فائنلی ہم ہے بھیمتال میں تو سب سے پہلے پارکنگ لگاتے ہیں کہیں پہ ہماری ہو گئی پارکنگ یہاں پہ اور سامنے چیک کر سکتے ہیں تم کیفے یہ چیک کرو تم یہ ہماری بھیمتال تو راجو بھائی ان کو سنیمیٹک تو دھکا دے تم یہ چیک کرو بھیمتال کا بلوگ سٹارٹ کرنے سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جب سے ہم دیرہ دون سے آئے ہیں میرے بم تپ سے ابھی تک درد ہو رہا ہے کیونک میں پیچھے بیٹھ رہا ہوں ہی نمونہ گاڑی کلا رہا ہے اور مجھے چلانے ہوں دے رہا ہے اور بھائی جو پڑے گیرائی نے بیٹھا تم پتا ہی نہیں سکتا اتنی جگہ بچائے میں نے اس کو پیچھے سے کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی مطلب بے ٹھے لو ایسے چھبری لوگ وہاں مجھے بولتا راجز بھائی یہ اچھا ہوگی تنہیں پہنچا دی میں تو پہنچا ہی نہیں پاتا اور یہاں دوگلا دوگلا بھائی ہے دوگلا اصلی دوگلا اصلی دوگلا پن آپ کے سامنے فیک منڈ رہا ہے فیک منڈ رہا ہے فیک ہے راجو بولا ہی مات اس کے لئے بولا ہی مات اس کے لئے بگوان سے ڈر بھائی بگوان سے ڈر یہ کٹ کر دینا ہم نے تھوڑا گوگل کیا ہے اور ہم نے گوگل کرنے سے پتا چلا ہے کہ یہ اترہ کن کی سیکنڈ لارجس سرفیس لے گا اور باقی تو تم گوگل کر لینا ہے کیونکہ جادہ کچھ میرے کو دھکھ بین رہے اور نہ اچھا نیٹ چل رہے ہیں تو یہ جو آپ کو ہمارے پیچھے یہ دھک رہے ہیں تو یہ کیفے ہے اس کیفے میں جا کے اپنا بریکپسٹ وکرہ کریں گے ابھی ٹائم ہو رہا ہے 10.55 تو جلدی پہنچ گیا رہا جیادہ ٹائم نہیں لگا میں ساید ایک ہی گھنٹہ لگا میں پہنچتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیفے چلتے ہیں پہلے بریکپسٹ وکرہ کرتے ہیں پھر بات کی باتیں بات میں تو وہاں سے آپ کے لئے بڑی 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 آئیں گے تو یہاں سے تو ہم نے لے لیے آگے سے لینے سے بڑی آسی تو وہاں سے لیتے ہیں چین کچھ ایسا ہے یہاں سے راؤنڈ گھما کے آپ کو اس کیفے میں چھوڑے گے اور وہ کیفے کے ساتھ ایکویریم بھی ہے تو تین سو روپے لگتے ہیں دو پرسن کے تین سو ایک بوٹ کے ایک بوٹ کے ایک بوٹ میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک باری میں آپ جیسے چار بارے ہیں اچھا ہمارے جیسے چار اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر پرسن سو روپے تو ہمارے ہو گئے ہیں 500 روپے لگ گئے ہیں ہاں پہ چلو یار انکل جائیں گے تو سیفٹی پاسٹ تو سیفٹی پہننے پڑی کی راج بھائی بھی پہنیں گے چھو نو بھائی پہن تہا ہے جرا سیفٹی انکل جی کتنی گہری ہو گئی ہے ایک سو اٹھا سفیٹ ایک سو اٹھا سفیٹ گہری ہے ہماری بھیمتال گائز ہمارا بھیمتال لیک کا سفر ہو گیا سٹارٹ تو یار یہاں پہ آکی اتنا اچھا لگتا ہے بھائی بھوٹی پانی بھی اتنے پاس میں بیچ میں بیٹھے ہیں تھوڑا بیتر در 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 تو کیا پتہ گر سکتے ہیں انکل جی کبھی کوئی گرتا ہے ہمیں نئی بھائی ہیلو امت سیف رہو اپنا ہیلو امت آرام سے بیٹھے رہو انجوائے کرو یہ دیکھو یہ ایک ویریم اور کیفے دونوں تو ہم پہلے یہاں سے ایک اس کا گول چکر کاٹیں گے پھر جا کے وہاں آگے پہ روکیں گے اور اس کے بااد اب تم یہاں کتنی دیر بھی بیٹھ سکتے ہو پھر جب تمہارا منچہ ہے تو یہ بوٹ تمہیں مطلب وہاں پہ بھی کچھ بوٹے ہیں وہ تمہیں وہاں سے سیدھے سامنے چھوڑ دیکھی اور یار بہت پیارا ویو ہے ایک تو انکر بہت دور تک فیلی ہوئی ہے نئے ساڑھے چار کلومیٹر پہنچ گئے ہم کیفے اب چلدہ یہاں سے آئے آئے تو گائیس فائنلی پہنچ گئے ہم کیفے میں اوہ بھائی ساں بڑیا ہے بڑیا نائس کچھیں کچھیں بہت سناپہ آپ پہنچ گئے آپ یہ دریںے کہ یہ تیس ہے کچھ ٹش کوئی ایک آج اوہ بڑ fluent مşوڑ حسد مہم مخف gratuit مقدین م Lead بس کی توڑی پونچ ہل رہی ہے یہ راجو بھائی ریل بناتے ہوئے اس فش کا نام ہے نیون کارا یہ تو سامنے آگئی ہے اوہ بھائی لکس دکاری اپنے مجھے تو ساید فرسٹ ٹائم کسی ایکویریم کو ایکسپلور کر رہا ہوں گا میں پہلی بار آیا رہا ہے جو دیردون والا بھی ایکویریم میں اس میں بھی نہیں جا رہا بھی تک ان لوگوں نے وہاں کا بلوگ بنایا تھا تو میں نے وہی دیکھ رہا تھا اور جیسے میں یہاں کا بلوگ بنا رہا ہوں تو تم بھی دیکھ لو یہ چکروں یہ ہے شارک فش وہ ہے انکر میں نہیں تو کون بے ہاں 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 میں نہیں تو کون بے اسی جندا ہی انکیار اسی ٹینک اندری اتنا سای تھا ایکویریم اور اب ہم کرتے ہیں اپنا بریکپاسس وغیرہ آپ کو جارہا ریو بھی دے دیں گے یہاں کے فوڈ کا ریو کیسا ہے پیرے دیکھتے یار کیا کھانا ہے یہاں کا جاندی ہے ہے acho کہ وہاں کھانی جواب بھی دیگر کے اپنا شکر کر دیں گے میں آپ کو پہل کر دیں گے گائیس ہوتا آپ کو پہل کر دیں گے میں آپ کو پہل کر دیں گے ہم پہل کر دیں گے یہاں سے تو اوہ 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 گائیسر یہاں سے تو اوہ بیٹے بیٹے ڈیو ہے یہاں سے تگڑا اس جگہ کو جو سب سے خاص بناتی ہے میرے ماننے میں تو یہی جگہ ہے وہ کیونکہ تم دیکھ سکتے ہو چاروں طرف لے کے اور بیچ میں یار یہ کیفے ہے میرے حساب سے تو یہی چیز اس کو خاص بناتی ہے اور ویو بغیرہ بھی ٹھیک ہے یار مطلب اچھا ہے تو تم جو آیا نہیں در آو یار کیا کر رہے ہو تم اس چھپری کی بات سن لو اور آ جاؤ یہ آ چکا ہے میرا اسٹاوبری شیک اور یار یہ پیزا ہمارا اور یہ راجو کی کافی لیجے راجو بھائی آپ کی کافی پیجئے ہم پییں گے اپنا اسٹاوبری شیک دو سرو پہ کہیں اسٹاوبری شیک اور اتنا مست ہو رہا ہے نا ورثیت ہے بھائی بہت پیارا ہو رہا ہے ایسے کیفے وغیرہ بہت زیادہ کوشلی ہوتے ہیں مطلب یار اتنا بھی نہیں تھا جتنا سچ بتاؤں جس حساب سے یہ جگہ ہے نا اس حساب سے یہاں کا مینیو اور ہائے ہو سکتا تھا اور لوگ دیتے پینسے چونکہ یار اتنی دور گھومنے آ رہے ہیں تو دیتے یار ملتے ہیں نیکس بلوگ میں ہمیں ختم ہوگا لازٹ اپیسوڈ میں آپ کو پورا بتائیں گے کہ بجٹ کتنا ہے کیا کرچہ ہے سب کچھ بتائیں گے ملتے آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے سیونارا ملتے ہیں